اور بڑی خبر مل رہی ہے ایران نے امریکہ کو پھر چیتابنی دی ہے امریکہ کو چتایا ہے ایران نے کہا ہے کہ یمن پر حملے سے پورا پشتیم ایشیا سر ہو جائے گا گلپ آف اومان کے پاس کمانڈو آپریشن چلا کر پہلے ہی ایران نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ امریکہ سے ڈرنے والا نہیں ہے بڑی خبر دیکھیں اس وقت امریکہ تین مسائلوں سے پریشان ہے کیونکہ یمن میں خوتی بدروئی ایسی مسائلوں سے لیس ہے جو کہ اس کے بڑے بڑے جہازوں کو دبو تک سکتی ہے خازہ پر اٹیک ہوا ہزاروں لوگ مار دیئے گئے ایران خاموش رہا لیبنان پر اٹیک ہوا ہماس کا ڈپٹی چیف مار دیا تھے ایران خاموش رہا اب یمن پر حملہ ہوا ہے اور ایران نے کہہ دیا ہے کہ بس بہت ہوا اب برداشت نہیں کیا جائے گا 24 گھنٹے کے اندر ایران نے اپنی کمانڈو فورس لانچ کر دی اور اس آپریشن کا ٹارگٹ بنا امریکہ ایران کا سی کنگ ہیلیکاپٹر کمانڈو فورس کو لے کر ایک بڑے جہاز کی طرف بڑھتا ہے اور اس پر چڑھائی کر کے کمانڈو جہاز کو قبضے میں لے لیتے ہیں ایران کا دعویٰ ہے کہ سینٹ نکولس نام کے اس جہاز پر امریکہ نے 2023 میں قبضہ کر کے ایران کا تیل چورا لیا تھا اور اب اس نے پھر سے اس جہاز کو قبضے میں لے کر بدلہ چکا لیا ہے ایران کی نو سینہ نے ایک طرح سے امریکہ کی نیوی کو دھمکی دے دی ہے کہ فارس کے خاڑے میں اس کے جہاز سرکشت نہیں ہے سوال ہے کہ کیا لال ساگر کے بعد ایران سٹریٹ آف ہارموز کو امریکہ کے لیے بند کر سکتا ہے اگر یہ ہوا تو سمجھ لیجئے کہ ایران اور امریکہ کے بیچ سیدھا ید شروع ہو جائے گا ایران اس وقت بہت گصے میں ہے جب سے یمن پر امریکہ اور بریٹن کی میسائل برسی ہیں ایران میں پردرشن ہو رہے ہیں ازرائیل کے بعد امریکہ اور بریٹن کے جھنڈے بھی جلائے جا رہے ہیں لیکن اصلی ایکشن تو یمن کی طرف سے آنے کا انتظار کیا جا رہا ہے کیونکہ جب امریکہ نے یمن پر میسائل داگنے کے لیے سپر ہارنٹ جیٹ لانچ کیے تب سائپرس کی زمین سے بریٹن نے اپنے یورو فائٹر ٹائپون لانچ کر کے یمن پر بم برسائے ہیں وہ دس بیس نہیں بلکہ درشنوں بم اور میسائلوں سے یمن کو ٹارگٹ کیا ہے تو حملے کے بعد کی سیٹلائٹ ایمیج بتاتی ہیں یہ یمن کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے بہت سے ریڈار سٹیشن اڑا دیئے گئے ہیں بہت سے ہینگر تباہ کر دیئے گئے لیکن اس حملے کو لے کر یمن خاموش بیٹھے گا اس سے امریکہ اب تک سمجھ نہیں پایا ہے یہ بھیڑ امریکہ اور بریٹن کے حملے کے خلاف سڑک پر اتری ہے موسیقی یہ غازہ میں چل رہے ید کا ایکسٹینشن ہے جس میں اب اسرائیل نے حماس کو ختم کرنے کے لیے غازہ میں ہزاروں ٹن بم گرائے ہیں تب اسرائیل کے ساتھ امریکہ مل کر کھڑا رہا اور اب جب امریکہ نے یمن پر بمباری کی ہے تو یمن کے ساتھ ایران کھڑا ہو گیا ہے یہی وجہ ہے کہ یمن کے ہوتھی ویدروہی اب لال ساغر میں اسرائیل کے بعد امریکہ اور بریٹن کے شپ کو اڑانے کی دھمکی دے رہے ہیں اس کے اس دھمکی کو امریکہ کو بہت گم بھیرتا سے لینے کی ضرورت ہے کیونکہ ہوتھی ویدروہیوں کے پاس تین ایسی مسائل ہیں جو امریکہ کا کیریٹ جیسا بڑا شپ بھی دوبا سکتی ہیں پہلی مسائل ہے فلا اس مسائل میں ایران سے ملی ہوئی گائیڈنس کٹ لگی ہوئی ہے اس کی رینج ہے 140 کلومیٹر دوسری مسائل ہے تنکیل اس مسائل کو ایران کی راد 500 مسائل کی کوپی کہا جاتا ہے اس کی رینج ہے 500 کلومیٹر تیسری مسائل ہے سب سے خدرنا نام ہے آسف یہ ایران کی مسائل فتح 313 کا ہی ورزن کہی جاتی ہے رینج ہے 500 کلومیٹر ایران نے چار سال پہلے اپنی فتح مسائل کا ٹریلر دکھایا تھا جب اس نے ایراک میں امریکی سین نے اٹھوں پر حملے کیے تھے یہ وہی مسائل ہے جس سے ایران نے جنرل قاسم سولیمانی کے ہتھیا کا بدلہ لیا تھا یہ وہی مسائل ہے جس کے دھماکوں نے 100 سے زیادہ امریکی فوجیوں کو دھماکے سے زینیر روپ سے بڑی چوٹ پہنچائی تھی جس سے traumatic brain injury بھی کہتے ہیں ایران نے اپنی فتح 110 مسائل سے کئی حملے کیے اور امریکہ انہیں روکنے میں پوری طرف فیل ثابت رہا امریکہ کو حملے کی جانکاری تو مل گئی تھی لیکن اس کے سینک آس پاس انڈرگراؤنڈ ہو گئے تھے لیکن امریکہ کے ہیئر ڈیفن سسٹم ایران کی فتح 110 مسائل کو روکنے میں ناکام رہے تھے ایران نے ایسی قریب 20 مسائل داگی تھی یہ جہاں گری وہاں ایسے ایسے گڑھے بنے اور 100 سے زیادہ امریکی سینکوں کو دھماکوں سے گھرہ ستمہ پہنچا تھا اب ایسی ہی مسائل یمن کے پاس بھی ہے اور امریکہ کے لیے یہ ڈرنے والی بات ہے یہ بائیڈن اور ان کی نو سینہ بھی بہت اچھی طرح سے جانتی ہے غازہ میں چل رہی بمباری کے بعد یمن کے ہوتھی پرو ایکٹیب ہیں اس کو ایران کا پورا سمرتن بھی ہے وہ لال ساغر میں اسرائیل کے جہازوں کو نشانہ بنا رہا ہے تو وہیں امریکہ اور بریٹن نے یمن پر چڑھائی شروع کر دی ہے آخر سمندر میں ایسا عبال کیوں آ رہا ہے اب یمن کے ہوتھی ویدروہیوں نے اسرائیل اور اس سے جڑے جہازوں پر حملے تیز کر دی ہیں یعنی ادن کی خاڑی اور لال ساغر میں اب کارگو جہاز کے دو دشمن تیار ہیں یمن کے ہوتھی ویدروہی جو کہ غازہ پر اسرائیل کی بمباری رکھوانے کے لیے اسرائیل کے جہازوں یا پھر اس کے لیے مال لے جا رہے کارگو شپ کو ٹاگٹ کر رہے ہیں یہ دونوں ادن کی خاڑی اور لال ساغر میں جہازوں کو لگاتار ٹاگٹ کر رہے ہیں اور یہی سے ایشیا کی طرف یورپ کو راستہ جاتا ہے یہ راستہ جاتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں مال واہ کی جہاز جوکی سامان لے کر جاتے ہیں اب دنیا کی سب سے اہم شپنگ لین مصر کی سویس کینال سے گزرتی ہوئی یہاں پر دکھائی دیتی ہے اور بڑی بات اس میں یہ ہے کہ شپنگ لین کی طرف لال ساغر سے ہوتا ہوا جو راستہ ہے اگر اسے بلوک کر دیا جائے گا تو پھر بڑی لمبی دوری ہو جائے گی یہ روٹ 6,000 کلومیٹر اور زیادہ لمبا ہو جائے گا کیسے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ اس وقت سمدری جہازوں کو ایفریکا کا چکر باقاعدہ لگاتے ہوئے یا دیکھیں کیسے یہ چکر لگاتے ہوئے اور پھر آگے یورپ کی اور بڑھنا ہوگا اگر اسرائیل جانا ہے تو پھر راستہ 10,000 کلومیٹر تک اور زیادہ ہو جائے گا یہ دیکھیں اسرائیل تک 10,000 کلومیٹر کا کیونکہ یہ پورا گھوم کر کے یہ جانا پڑے گا 3 سے 5 دن کا سفر اس میں اور زیادہ لگے گا یعنی کی فاصلہ بھی زیادہ پیسہ بھی زیادہ لاغت بھی زیادہ وقت بھی زیادہ اور کاروبار پوری طرح سے چوپٹ سامان کتنا مہنگا ہو جائے گا یہ بھی اسی کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں اور یہی ہے یمن کے ہوتھی ودروہیوں کا ٹارگٹ یمن کے ہوتھی ودروہی اس وقت غازہ میں بمباری کا بدلہ اسرائیل کے جہازوں کو بنا کر کرنا چاہتے ہیں اور ایسے حملے انہوں نے تیز کرنے کا اعلان کر دیا ہے ہوتھی ودروہی لگاتار اسرائیل پر حملہ کر رہے ہیں وہ کلوس میسائل بھی فائر کر رہے ہیں پالیسٹک میسائل سے بھی اسرائیل کے دکشنے علاقوں پر اٹیک کر رہے ہیں ساتھ میں اسرائیل اور امریکہ کو لگاتار دھمکیاں دے رہی ہیں ہوتھی ودروہیوں کے ٹارگٹ دو ہیں پہلا ہے اسرائیل اور دوسرا ہے امریکہ ہوتھی ودروہیوں نے اسرائیل کے شپ کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے وہ امریکہ کو بھی اپنا دشمن نمبر دو مانتا ہے لیکن ابھی کے حالات اور تیور بتا رہے ہیں کہ یمن کا سب سے بڑا دشمن امریکہ بن چکا ہے غازہ میں چل رہی جنگ کے بعد دنیا میں کاروبار کے لیہاد سے حالات کتنے گمہیر ہو چکے ہیں اس کا خطرہ سب محسوس کرنے لگے ہیں